بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس اللہ سے دعایے آپ سب خیر و افیاد سے ہوں گے سٹوڈنٹس اسینمنٹ نمبر ون ایم ٹی ایچ فور زیرو ون سپرنگ ٹو تھوزن ٹوئنٹی فور اور اس کا سیکشن انچارج ہے مبشر حسین اور اس کے ٹوٹل مارکس فورٹی ہیں اور اس کی ڈیو ڈیٹ ٹین مائی ٹو تھوزن ٹوئنٹی فور ہے اس سے پہلے بھی میں دو سیٹ اپلوڈ کر چکا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ کو جنیک اور پیڑ سلوشن چاہیے تو آپ مجھے اس نمبر پہ واتس اپ کر سکتے ہیں ویڈیو سٹار کرنے سے پہلے میرے چھوٹی سا ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور آگے شیئر بھی کیجئے گا ٹھیک ہے تو اس کے اندر بیسیکلی چار ہی کوسٹن دیئے گئے ہیں کوسٹن نمبر ون ہے سالوڈا فالوینگ ڈیفرنشل ایکویجن وائی پرائیم پلاس ایکس وائی ایکس وائی پاور تھری ٹھیک ہے اس اس ڈیفرنشل ایکویجن کو ہم نے سالو کرنا ہے تو سالوڈا ڈیفرنشل ایکویجن وی کین یوز دا میتھڈ آف سپریشن ویریے بل فسٹ لیٹ ریڈائیٹ تھا ایکویجن اب ہم اس ایکویجن کو اس طرح لکھیں گے وائی پرائیم کا کیا مطلب ہوتا ہے ڈی وائی آور ڈی ایکس ٹھیک ہے نووی ویل سپریٹ تا ویریے بل موونگ آل ٹارم انوالونگ وائی ون سائٹ آل ٹارم انوالونگ ایکس آن دا ادھر سائٹ تو وائی پرائیم کی جگہ آ جائے گا ڈی وائی آور ڈی ایکس پلاس ایکس وائی اس ایکول ٹو ہو جائے گا ایکس وائی پاور تھری تو اب ہم نے ایکس اور وائی کے جو ویریے بل ہیں وہ رائٹ جانب شفٹ کر دیئے ٹھیک ہے اب اس میں سے کامن کیا آتا ہے ایکس وائی ایکس وائی کو بیل لے لیا کامن اندر کیا بچ جائے گا وائی سکیئر مائنس ون اب وہ ڈی ایکس کو بو سائٹ پہ آپ نے ملٹیپلی کروا دینا ہے آفٹر ملٹیپلیکیشن اب ان کو سیپریٹ کر لینا ہے وائی والے ٹرم ڈی وائی کے نیچے آ جائیں گی اور ایکس کی ٹرم ڈی ایکس سے ساتھ جڑ جائے گی ٹھیک ہے then آپ نے اس کو کیا کر دینا ہے انٹیگریٹ کر دینا ہے اب رائٹ جانب یہ جو ٹرم ہمارے پاس ہے اس کو انٹیگریٹ کریں گے اور لیفٹ جانب کو بھی انٹیگریٹ کریں گے اس کو میں نے نیم دے دیا ایکویجن ون کا لیٹس سٹارٹ با انٹیگریٹنگ تا لیفٹ سائٹ وی کین پارشل فرکشن کمپوزیشن اب اس کے لیے ہم کیا کریں گے جو ہمارے پاس میتھڈ ہوتا ہے پارشل فرکشن کا اس کے لیے ہم وہ یوز کریں گے اے بی اور سی کی ویلیو فائنڈ اوٹ کریں گے ٹھیک ہے اب وہ لیفٹ جانب ون کا جو ڈی نومینیٹر ہے اس کو آپ نے بہت سائٹ پہ ملٹیپلی کروا دینا ہے آفٹر ملٹیپلیکشن تو ہمیں یہ ایکویجن مل جاتی ہے اگلے سٹیپ پہ آپ نے اے کا جو ڈی نومینیٹر ہے وائی ہے اس کو زیرو کو اکل لینا ہے پھر بھیک ہے ڈی نومینیٹر جو آپ کے پاس ہے وائی منس ون اس کو زیرو کو اکل رکھنا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس وائی کس کے اکل آ جائے گا پوزیٹیو ون بن جائے گا اور سی کا ڈی نومینیٹر ہے وائی پلس ون تو یہ وائی کی ویلیو ہمارے پاس کیا آ جائے گی نیگٹیو ون آ جائے گی تو باری باری ہم نے اس کے اندر پوٹ کرتے جانا ہے اے بی سی کی ویلیو فائن اوڈ کر لیں گے ٹھیک ہے اب ہم نے پوٹ کیا وائی ایکول ٹو زیرو ان ایکویجن ون تو وائی کی جگہ زیرو پوٹ کرنے سے ہمارے پاس جو آنسر آیا اے کا وہ ہے نیگٹیو ون اب اگلے سٹیپ پہ ہم نے ویلیو فائن اوڈ کرنی ہے بی کی چونکہ بی کا دینومنیٹر ہے ہمارے پاس وائی منس ون اب آپ نے وی لینا ہے وائی منس ون کو اس ایکول ٹو رکھنا ہے زیرو کے تو وائی کی ویلیو آپ کے پاس کیا آئے گی ون آئے گی اس ایکویجن کے اندر آپ نے وائی کی جگہ ون پوٹ کر دینا ہے تو پوٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس اس کو سالورٹ کریں گے ہمارے پاس وائی کی ویلیو آ جاتی ہے وان نور ٹو اسی طرح جو سی کا دینومنیٹر ہے وائی پلاس ون وہ ہمارے پاس وائی کی ویلیو آ جائے گی مائنس ون ایکویجن وان کے اندر آپ نے مائنس ون پوٹ کرنا ہے جہاں پر بھی وائی ہوگا تو پوٹ کرنے کے بعد اس کو سمپلیفائی کرنے کے بعد ہمارے پاس جو سی کی ویلیو آتی ہے وہ ہے وان آور ٹو نو آور انٹیگرل بھی کم اب یہ ہمارے پاس انٹیگرل جو ہے نا وہ آ گیا ہے ٹھیک ہے یہ والا جس کو ہم نے بزریا پارشن فریکشن اس کو سالو کرنے کی کوشش کی ہے تو ہمارے پاس اس طرح یہ انٹیگرل بن گیا ہے اب اس کے اندر آپ نے یہ کرنا ہے اے بی اور سی کی جو ویلیو ہم نے فائنڈ اٹ کی ہے وہ آپ نے پوٹ کرتے جانا اے کی جگہ منس ون آ جائے گا بی کی جگہ وان آور ٹو آ جائے گا سی کی جگہ وان آور ٹو اور دن آپ نے اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے دہر نکال لیتا ہوں تو یہ ڈی وائی جو ہے نا یہ اس کے ساتھ بھی ہے اس ٹرم کے ساتھ اس ٹرم کے ساتھ بھی ڈی وائی ہے اس ٹرم کے ساتھ بھی ڈی وائی ہے تو وائی کا اوپر ڈیریویٹر مجود ہے اگر اس طرح کا سین ہوتا ہے مجود ہوتا ہے تو پھر ہم نیچرل لاغ لکھ کر ڈی نومیریٹر کو اس میں لکھ دیتے ہیں اور اسی طرح وائی کا اوپر ڈیریویٹر مجود ہے ویڈ رسپیکٹ ٹو ڈی وائی وان مجود ہے ایٹس مین کہ وان نور ٹو نیچرل لاغ وائی منس وان آ جائے گا ٹھیک ہے اور اسی طرح وائی کا ڈیری ویٹر اوپر مجود ہے تو یہ جو وان نور ٹو ہے یہ آرڈی بہر ہے تو نیچرل لاغ انٹو وائی پلس وان آ جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں رائٹ جانب چونکہ ایکس کا بیٹ ڈیری ویٹر مجود ہے تو جب اس طرح کا سین ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو فارمولا ہوتا ہے تو اس کی پاور میں آپ ایک ایڈ کر دیتے ہیں وہی پاور آپ نیچے لکھ دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا ایکس کیار اوور ٹو پلس سی سی ایز ایک کانسٹنٹ ملتا ہے انٹیگریشن کے ساتھ now we will solve for y اب ہم نے اس کو y کے لئے solve کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب میں کیا کرتا ہوں اس میں سے آپ ایسا کریں natural lag کو ہم کیا کرتے ہیں بہر نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے common لی لیتے ہیں تو اندار ہمارے پاس یہ term پاس جائیں گی اب اس میں تھوڑا سا اور rearrange کریں گے minus y mod کو میں اس side پہ shift کر دے تو تھوڑا سا تو میرے پاس اس طرح کا یہ بن جائے گا چونکہ یہ negative ہے تو lag کی property کا ہم use کریں گے تو یہ denominator میں چلا جائے گا minus one کا mode ہے ٹھیک ہے اور right جانب آپ کے پاس آ جائے گا x square over two plus c اب آپ نے کیا کرنا ہے e کو ختم کرنا ہے sorry natural lag کو آپ نے eliminate کرنا ہے تو اس کے لئے exponential لیں گے چونکہ یہ ایک دوسرے کینٹی ہوتے ہیں both side لیں گے تو یہ natural lag exponential سے cancel out ہو جائے گا ہمارے پاس یہ term پاس جائے گی ٹھیک ہے اب one over two کا مطلب یہ square root ہے تو square root لے لیتے ہیں اور آپ نے y submission کو both side پر multiply کروا لینا ہے یہاں تک اگر کر لیں تو بالکل آپ کا answer ٹھیک ہے آگے ایک دوسرے step کرنا چاہے تو آپ اس کے کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس تھا question number two sorry یہ question number ہمارے پاس تھا one ٹھیک ہے اب اگلا جو question ہے وہ ہے ہمارے پاس question number two solve the following non-exact differential equation by making is exact اس نے ہمیں یہ non-exact differential equation دے رکھی ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے بنانا ہے کہ یہ exact differential equation ہے دینا آپ نے اس کو solve کرنا ہے تو solve تک given non-exact differential equation we will first try to make exact سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے non-differential equation کو exact differential equation میں convert کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر آگے اس کا اور پراسز کریں گے تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے یہ پیچھے دو assignment کے ویڈیو گے اندر میں اس چیز کو discuss کر چکا ہوں یہ تب بھی ہوتا ہے اگر m into x y dx plus n into x y dy is equal to 0 ہو where جو آپ کے پاس m اور n ہے یہ function ہے x اور y کے لحاظ سے the equation you جو ہمیں provide کی گئی ہے question کا اندر وہ یہ equation ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا rearrange کرتے ہیں ٹھیک ہے تو after rearranging آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو one over x x کو both side پہ آپ نے کیا کروانا ہے multiply کروا دینا ہے multiply کروانے کے بعد ہمارے پاس right جانے بھی اس طرح کا result آجاتا ہے اگلے step پہ آپ نے dx کو both side پہ multiply کروا دینا ہے ٹھیک ہے تو میں نے جو ہے منس one جو ہے نا وہ bear common لے لیا ہے ٹھیک ہے منس کو bear لے لیا common تو پھر ہمارے پاس یہ result بن جاتا ہے مطلب اس چیز کو آپ نے مدہ نظر رکھنا ہے ٹھیک ہے m into x y dx plus n into x y dy یہاں پر پہلے آپ کے پاس dx آنا چاہیے dx کے ساتھ m کی terms ہوں گی اور dy کے ساتھ n کی terms ہوں گی اب جو ہمارے پاس m کی terms ہیں وہ ہیں y over x plus x اور n کی terms ہمارے پاس کیا ہے وہ صرف صرف one ہے ٹھیک ہے جی تو m ہمارے پاس ہے y over x plus x n آپ کے پاس آ جائے گا one چونکہ dy کا coefficient one ہے for exact we need اس کے لیے exact اگر ہے تو اس condition کو satisfy کریں partial m over partial y is equal to ہونا چاہیے partial n over partial x مطلب آپ نے m کی values کو partially differentiate کرنا ہے with respect to y اور n کی value کو partially differentiate کرنا with respect to x let compute the partial derivative اب ہم اس کا partial derivative لیتے ہیں تو m کا partial derivative with respect to y ہمارے پاس آ جائے گا one over x اور n کا آپ کے پاس کیا آ جائے گا zero آ جائے گا ٹھیک ہے سو یہاں پر one لکھیں گے یہاں پر آپ نے one لکھنا ہے ٹھیک ہے تو چونکہ with respect to x constant کا derivative کیا ہو جائے تھا zero ہو جائے گا now to take it is exact we need to find the integral integrating factor mu of xy اب ہم نے integrating factor find out کرنا ہے یہ exact differential equation نہیں ہے کیونکہ اس کا result ہمارے پاس one over x آ ہے اور اس کا zero آیا ہے یہ not is equal to ہے اس condition کو یہ satisfy نہیں کر رہا تو اس کو exact differential equation بنانے کے لیے ہمیں integrating factor کی ضرورت پڑے گی تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے mu of x is equal to یہ formula ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے lecture لیا ہوئے ہیں تو e کی power یہ جو آپ نے partially differentiate کیا ہے with respect to y m کو اور n کو with respect to x کیا ہے اور پھر آپ نے n کو divide کر دینا ہے یہ آپ اس طرح کریں کہ آپ اس طرح بھی کر سکتے تھے نا کہ nx m y اس طرح کرنے سے آپ کو نا وہ with respect to dx مطلب p کی value جو ہے نا وہ x کے لیاء سے نہیں ملنی تھی ٹھیک ہے مطلب ایک variable میں ملنی چاہیے یا تو y میں ملنی چاہیے تھی یا پھر x میں ملنی چاہیے تھی تو اس طرح کرنے سے مطلب آپ کو دونوں variable values ملیں گی اس طرح کرنے سے آپ کو ایک ہی variable ملے گا وہ ہے x ٹھیک ہے تو اب آپ نے partial m y کے value put کر دینی ہے اور partial n کی value آپ کے پاس جو ہے وہ zero ہے اور میں کیا آ جائے گا n کس کے equal ہے n1 کے equal ہے ٹھیک ہے تو put کر دیں گے اس کو solve out کریں گے تو ہمارے پاس جو integrating factor آ جائے گا وہ x mode آ جائے گا ٹھیک ہے mode اگر لکھے نہ لکھے ایک ہی چیز ہے مطلب یہ آپ کو positive value دیتا ہے now we multiply the given differential equation آپ آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو آپ کے پاس ہم نے equation بنائی تھی یہ والی equation one کو آپ نے integrating factor کے ساتھ multiply کروا دینا ہے after multiplication ہمارے پاس اس طرح کا یہ result آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ equation two جو بنی ہے یہ exact differential equation آپ دیکھ لیں یہ جو آپ کے پاس ہیں یہ y کے term ہیں اور یہ آپ کے پاس n کی term ہیں سورج یہ m کی ہیں اور یہ آپ کے پاس n کی ہے m is equal to y y plus x سکیار اور n is equal to x جب آپ m کو with respect to y کریں گے تو answer آپ کو one ملے گا x سکیار ہوگا تو یہ ہمارے پاس exact ڈیفرینشل ڈیفرینشل ڈیو 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 سے free نہیں ہے تو ٹی کس کے equal آ جائے گا مطلب ٹی آ جائے گا zero کو equal ٹھیک ہے تو کیا ملے گا آپ کو یہاں پر zero ملے گا اوکے اور یہاں پر بھی آپ نے کیا لکھنا ہے zero لکھنا ہے پلاس میں zero آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا answer آ جائے گا چونکہ یہاں پر آپ نے دیکھنا تھا کہ ٹی کا آپ نے وہ portion لینا تھا جس کے اندر x variable involved نہ ہوں n کا وہ ہم نے portion لینا تھا اب یہاں پر دیکھیں اگر یہ n کا ہے تو اس میں x involved ہے تو لہٰذا یہ کوئی بھی involved ہے تو ہم zero رکھیں گے ٹھیک ہے question number 3 ہے آپ کے پاس solve the following initial value problem یہ اس نے ہم initial value problem دے رکھی ہے equation بھی دے رکھی differential equation اور اس کے ساتھ initial value problem بھی دے رکھی ہے ساتھ میں solve the following initial value problem sine x dx plus y dy is equal to zero with initial condition یہ initial condition دی ہوئی ہے we can separate the variable and integrate both side اب آپ نے کیا کرنا ہے variable کو separate کر لینا ہے x والے ایک طرف اور y والے دوسری طرف ٹھیک ہے اور پھر ان کو ہم نے کیا کرنا ہے وہ side پہ integrate کروانا ہے y کو میں نے بے نکال لی ہے سب سے پہلے ہم left side کو integrate کروا لیتے ہیں جب ہم نے left side کو integrate کروایا تو ہمارے پاس answer کیا آ جائے گا minus card into x plus c1 اسی طرح آپ نے right side کو integrate کروانا ہے تو یہ ہمارے پاس answer کیا آ جائے گا y square over 2 plus c آ جائے گا ٹھیک ہے اب آپ نے ان کو کیا کر لینا ہے combine کر لینا ہے ٹھیک ہے combine کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ آ جائے گا equation بن جائے گی تو اگلے step پہ آپ نے initial value کا use کرتے جانا ہے جو given تھی question کے اندر یہ والی مطلب x کی value آپ کے پاس zero ہے اور y کس کے equal ہے one over two کے equal ہے اوکے میں نے یہاں پر یہ کیا ہے کہ c1 کو میں نے shift کر دیا right جانب اور یہ ادھر آگا کیا ہو جائے گا c2 minus c1 ہو جائے گا ان کا difference میں نے ایک لے لیا ہے صرف اور صرف c کے equal لینا ہے اگلے step پہ تو آپ نے initial condition کا use کرنا ہے initial values کا تو initial value کا use کرتے ہوئے ہمارے پاس اس طرح کا result آ جاتا یہ میں نے کیا یہاں پر c2 minus c1 مطلب ان کا جو difference ہے میں نے ایک ہی constant کے equal لکھ دیا ہے اس کو لکھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں y کی جگہ آپ نے y کے value put کی one over two x کی جگہ zero put کیا initial condition کو آپ نے use کیا اس کو solve out کیا تو ہمارے پاس c کیس کے ایک والا جاتا ہے منس seven over eight کے ایک والا جاتا ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کو آگے فردر solve کریں گے with respect to y کے لیاس اگر ہم solve کریں تو یہ ہمارے پاس کیا بن رہا ہے y square over two is equal to minus seven over eight minus cause x تو میں کیا کرتا ہوں two کو both side پر multiply کروا دیتا ہوں after multiplication y square بن جائے گا اس کو square ختم کرنا ہے تو square root لیں گے تو ہمارے پاس یہ result آ جائے گا اس طرح کا اب یہ question number four اور last question ہے اس کا solve the following initial value problem یہ اس نے آپ کو differential equation دے رکھی ہے اور کہے بھی دیا ہے کہ x جو ایک greater than zero کے اور initial condition بھی اس نے دے رکھی ہے کہ y of one is equal to y three over four مطلب x کی value one ہے اور y کی value three over four تو solve the given initial value problem اس کو ہم solve کرتے ہیں where x greater than zero and y of one is equal to y three over four we can use the method of integration factor ٹھیک ہے the equation into the form of first two linear differential equation where the integrating factor آپ کے پاس کیا ہو جائے گا اگر آپ نے lecture لیے ہوئے تو آپ کو اچھے سیس کی سمجھ آ جائے گی mu of x is equal to e ki power integral p of x dx ٹھیک ہے اب آپ نے یہ جو آپ نے لیے ہے پی آف پی آف x کا کیا مطلب ہے یہ جو y ہے یہاں پر اس کا جو coefficient ہوگا وہ دراصل آپ کے پاس پی آف x ہوگا ٹھیک ہے تو پی آف x ہمارے پاس کیا آ جائے گا one over x dx اب اس کو آپ integrate کریں گے x کا اوپر derivative موجود ہے تو پھر ہم کیا لکھتے ہوتے ہیں اس کو absolute بنا کر اس کا denominator لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پر آپ نے sorry یہاں پر mistake کر گیا ہوں یہاں پر natural log بھی آپ نے ساتھ میں لکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں بہر natural log لکھ دیتا ہوں ادھر آپ نے یہاں پر natural log لکھنا ہے ٹھیک ہے تو natural log جب آپ لکھیں گے اس کو integrate کریں گے یہ integration ختم ہو جائے گی یہاں پر آپ لکھیں natural log اور x لکھ دیتے ہیں بعد میں اس کو submission بھی بنا لیتے ہیں اس کا ساتھ میں submission لکھ لیتے ہیں submission نہیں اس کو absolute بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ بن جائے گا multiple both sides جو ہمیں integrating factor ملا ہے اس کو آپ نے both sides equation کے multiply کروا دینا ہے اس equation کے ٹھیک ہے both sides پر آپ نے کیا کروانا ہے multiply کروا دینا ہے تو after multiplication ہمیں اس طرح کا result مل جاتا ہے اب یہاں پر دیکھیں this equation is now is the form اب یہ اس form میں equation بن گئی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو آپ کے پاس ہے یہ والا یہ d over d x plus into p of x y is equal to q of x q of x آپ کے پاس کیا x power 3 ہے اور p of x آپ کے پاس کیا آ جائے گا y کا جو coefficient ہے وہ one ہے تو one آ جائے گا now integrate both sides with respect to x اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے integrate کرنا ہے اس چیز کو اسی چیز کو integrate آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ والی چیز جو ہے اب یہاں پہ دیکھیں اگر ہم اس کے اوپر u.v رول لگاتے ہیں مطلب یہ کہ x کو faster رکھ لیتے ہیں اور y کو ہم کیا رکھ لیتے ہیں second رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا first same derivative of second مطلب dx آ جائے گا plus second same derivative of first مطلب x کا derivative کیا آ جائے گا کیا آ جائے گا one آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ integration ہے تو پھر یہ derivative ہے تو ہمارے پاس کیا بچے گا x y بچے گا اب again اگر آپ اس کو differentiate کریں تو آپ کو یہی result ملے گا یہ والا ٹھیک ہے اور اور right جانب جو آپ کے پاس ہے x کا bad derivative مجود ہے اس کی power میں ایک پلس کر دیں گے وہی power کو نیچے divide کر دیں گے پلس c ہو جائے گا now we will solve for y اس کو y کے لئے solve کریں x کو both side پہ آپ نے divide کر دینا ہے initial initial کا بھی use کر لیتے ہیں c کی value نکالنے کے لئے initial initial جو ہمیں دی ہوئی تھی question میں ٹھیک ہے x کی value one ہے اور y کی value three اور four ہے تو اس کے اندر آپ put کریں گے x اور y میں اس کی value put کریں گے value put کرنے کے بعد ہمارے پاس جو c کی value آگئے وہ ہے one over two now partial particular solution of initial value problem is آپ کے پاس کیا آ جائے گا y کے لحاظ سے ہمارے پاس آ جائے گا y is equal to x کی power three four plus c over x اور c کی value ہم نے کیا نکالی one over two نکالی ہے تو value put کریں گے تو ہمارے پاس y is equal to آ جائے گا x کی power three four plus one over two x آ جائے گا تو یہ تھی ہمارے پاس assignment اور اس کا solution میں نے آپ کے ساتھ discuss کیا ہے اگر اس کے اندر کو mistake ہو تو آپ نے اس کو correct کر لینا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے اور آگے student کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے جتنی زیادہ لائکس ہوں گے اتنی زیادہ ویڈیوز زیادہ سے زیادہ students تک پہنچ پائے گی ٹھیک ہے اگر آپ کو جنیک اور paid solution چاہئے تو آپ مجھے اس نمبر پہ ویڈس اپ کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تک پہنچ 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 پہن